موسیقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیر طریقت کہلائے تا وقتے کہ اس کے اندر بارہ خوبیاں نہ پائی جائیں کوئی بندہ شیخ طریقت نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر بارہ خوبیاں نہ پائی جائیں بارہ چیزوں کی سپیشیالٹی نہ ہو بارہ چیزیں بارہ کوارٹی اس کے اندر نہ پائی جائیں اس وقت تک وہ پیر پیرے کامل نہیں ہو سکتا آپ سے پوچھا جائے وہ کون سی فرماتے ہیں دو خوبیاں اس میں اللہ کی ہونے چاہیے دو خوبیاں اس میں رسول اللہ کی ہونے چاہیے دو خوبیاں اس میں سیدنا صدیق اکبر کی ہونے چاہیے دو خوبیاں اس میں حضرت عمر کی ہونے چاہیے دو خوبیاں اس میں سیدنا عثمان غنی کی ہونے چاہیے اور دو خوبیاں اس میں مولا علی المرتضیٰ کی ہونے چاہیے آپ سے پوچھا گیا کہ وہ دو خوبیاں رب کی کون سی ہیں تو کہتے ہیں شیخ وہ ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرح ستار بھی ہو غفار بھی ہو ستار کہتے ہیں عیبوں پر پردہ ڈالنے والا غفار کہتے ہیں معاف کرنے والا پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے عیب پر پردہ ڈالنے یہ نہیں کہ ایک مرید کی بات سنی اور دوسرے کو جا کر بتا دی دوسرے سے سنی تیسرے کو بتا دی پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور اگر مرید غلطی کر لے تو مرید کی غلطی کو معاف کر دے دو خوبیوں اس میں حضور کی ہونے چاہیے ایک وہ شفیق ہو شفقت فرمانے والا دوسرا اس کی طبیعت میں نرمی ہو دو خوبیوں اس میں سیدنا صدیق اکبر کی ہونے چاہیے ایک وہ سچا ہو اور دوسرا سچائی کو پھلانے والا ہو دو خوبیاں اس میں سیدنا عمر کی ہونے چاہیے ایک وہ نیکی کا حکم دینے والا ہو اور دوسرا وہ برائی سے منع کرنے والا ہو وہ کیسا پیر ہے کہ مرید میں سونے کی انگوٹسیں پہنی ہیں بیل نون ہے تو ٹھیک ہے جی قریب آ کر مر بھی لیتا ہے اور غریب بچارے نے پانچہ نیچے رکھا ہو تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں نہیں ہر حال میں نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے رکھنے والا ہو دو خوبیوں اس میں سیدنا عثمان غنی کی ہوں ایک وہ رات کا قیام کرنے والا ہو دوسرا وہ دن کا سخی ہو اور دو خوبیوں اس میں حضرت علی المرتضی کی ہوں ایک وہ عالم ہو جاہل پیر نہیں ہو سکتا دوسرا وہ بہادر ہو یہ سرکار غوثل آدم نے ایک میار ایک کرائیٹیریا ہمارے سامنے رکھا موسیقی موسیقی